ایک سوال ہم لوگوں میں زیرے بحث کبھی کبھی رہتا ہے کہ اسٹریٹ سمارٹ بچے یا لڑکے یا برگر یعنی کہ ممی ڈیڈی ڈائپ کہہ لیں تو اسٹریٹ سمارٹ ظاہر ہے میں اپنے آپ کو اس کٹیگری میں ڈالتا ہوں اسٹریٹ سمارٹ والی کہ ہم لوگ بچپن سے ہی ادھر ادھر گھومنا آوارا گردیاں باہر نکلنا اور جناب نورمل اسکولوں میں پڑھنا اور امی کے بغیر اببہ کے بغیر ہی اپنے سارا پروسس کرنے ایڈیمیشن لینے یہ کرنا ادھر بھاگ دوڑ دوست وہ ساتھ ہوتے تھے صدر رنچھوڑ لائن لائنز ایری آئیے لانڈی کرنگیاں جناب سارا نمٹان امٹو یہ وہ جناب بڑے جناب خوشیار سمجھنا خود کو تھوڑا یا ہو جانا ظاہر ہے اتنے اس کے فیس کرنے کے بعد دوسری طرف وہ لڑکے ہوتے ہیں جو کہ ممی ڈیڈی ڈیفینس کلیفٹن ٹائپ کہتے ہیں ہم لوگ انہیں کہ ان کا اتنا ایکسپوزر نہیں ہوتا ہے ان علاقوں کا اتنا یا ہم لوگوں کے آج جیسے میرے بچے اتنا ایکسپوزر نہیں ہے میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا اب تو روڈ کراس کرنے بھی کوئی اکیلا نہیں چھوڑتا پہلے تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جناب اور اب بحث یہ ہوتی ہے کہ یار اسٹریٹ سمارٹ زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں یا ممی ڈیڈی ٹھیک ہوتے ہیں اور دا لانگر پیریڈ یا لائف میں تو کچھ عرصے پہلے میری اپنے سر سے گفتگو ہو رہی تھی تو سر میرے کہنے لگے ظاہر ان کا تجربہ ہزاروں بچے ان کے پاس سے نکلے ہوئے انہوں نے کہاں یار اسٹریٹ سمارٹ ہونے کے لیے یا ہونے پہ پوائنٹ کیا ہے آپ گین کیا کرتے ہو کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی ایسی سچ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں نظر آئی کہ کیا گین کر لیتے ہو لائف میں یا کریئر میں جو کہ یہ برگر بچے وغیرہ نہیں کر پاتے کہہ رہے ہیں میرے صاحب سے تو برگر بچے لائف میں کریئر میں آگے چلے جاتے کیونکہ ان کو ایکسپوزر اوورال بہت ہوتا ہے آپ چھٹیاں گزارنے لائنز ایریا جاتے ہو اور انچھوڑ لائنز جاتے ہو خالق یہاں وہ چھٹیاں گزارنے امریکہ یورپ ادھر ادھر جاتے ہیں انہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز بولنے چالنے کا سلی کا ایفیڈنس ہوتا ہے تو وہ اس کو کر لیتے ہیں تو خیر میں نے دیکھا پھر ریلیٹ گیا کہ واقعی یار میرے ابھی جو انقریب سرکل سے چیزیں گزری ہیں یا میرا جتنا ایکسپوزر ہوا اپنی کریئر میں جو پروفیشنل لائف کہہ لیں یا جو نئے لڑکے آ رہے ہیں ظاہر اب میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ انٹچ ہوتے ہیں تو ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ بڑی امپورڈنٹ ہے کہ سٹریٹ سمارٹ اور برگر میں ایکچلی مینڈ ڈیفرنس کس چیز کا آتا ہے اگر ون لائنر میں کہیں تو وہ کس چیز کا ہے دوسرا over the longer period یا کریئر وائس کون ٹھیک ہوتا ہے تو ایک جملے میں جو لوگ سٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں ان کی سائیکی ان کا براؤٹ اپ ان کی ساری چیزیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اچھا آتا ہے ان کے مقابلے میں نقصان بھی اٹھاتے ہیں مگر فائدہ اٹھانا اچھا آتا ہے سٹریٹ سمارٹ کو فائدہ اچھا نہیں اٹھانا آتا وہ انویسٹ نہیں کر سکتا وہ دل ایسا بڑا نہیں کر سکتا اتنا ایکسپوزر ہی نہیں ہے اتنی چیز ہی نہیں ہے اتنا پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اپر لیویل پر چل کیا رہا ہے کتنے کس نے پیسے بنائے کیسے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کتنا بڑا رس لے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ اپنا نقصان کو سیف کر رہا ہوتا ہے میرا نقصان نہ ہو پا یہ سب سے میجر ڈیفرنس ہے بہت ہی میجر لیکن آج کل اب باہر کی دنیا کو دیکھ کے سب کچھ دیکھ کے آپ دیکھی رہے ہیں کہ ملک میں حالات کیا ہیں چل کیا رہا ہے سارا کچھ لمبی داستان اب جو ایک مجھے کانوں میں آ رہی ہے اور اس پہ کام تو خیر کافی عرصے سے ہو رہا تھا جو آج کی مین چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کو ٹاز دیا ہوا تھا شاید خان صاحب نے کہ تعلیم کا نظام ایک کرو یہ جو چار نظام ملک میں چل رہا ہے مدرسہ بھی چل رہا ہے ای لیول او لیول بھی چل رہا ہے پرائیوٹ اسکول ہیں گورنمنٹ اسکول ہیں ان کو سب کو ہم شاید ایک کر دیں کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں یا کچھ اس قسم کا گیار کو یہ ایک سا نظام تعلیم لیں اور اپنی زبان کو آگے کریں اور فلانا کریں ڈیماکہ کریں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید میرے کہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں احتیاطی دور پر کہہ دیتا ہوں کہ جس چیز پہ یہ لوگ نئی گورنمنٹ جو ہماری ہے خانصہ والی ہے ہاتھ ڈالتی ہے آپ کو اس کا ریزلٹ پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور اگر ایسا مرغوبت کسی نے بھی بنانے کی کوشش کی تو ایک عجیبی سی چیز تخلیق ہوگی اللہ یانے کیا ہوگا گورنمنٹ اسکول پہ کلام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ادھر سے کیا پروڈکٹ نکلتا ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ اسکول کا میٹرک اس ایکول ٹو کلاس ٹو پھر پروفیشنل میں ادھر دین ڈیپلوما کہ ڈیپلوما ہولڈر جو ہے وہ اسے آپ کلاس ٹھری فور کا بچہ سمجھ لوں بس اتنی اس کی وہ ہوتی اپروچ پروفیشنل یونیورسٹی ہیں یس گورنمنٹ کی ٹھیک ہے پرائیوٹ اسکول اوکے جو اور اے لیویل ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر میں انٹرنیشنل ہی دیکھوں تو اس وقت ہمارا بیس پروڈکٹ جو ہے وہ اور اے لیویل کے بچے ہیں میں خود اس کے خلاف تھا لیکن ابھی میں جب دنیا دیکھ لی لوگ دیکھ لی ایک کیریئر میں اپنے پچیس لوگوں لڑکوں سے مل ریا اور اے لیویل کے ممی ڈیڈی لڑکے بہت سمارٹ ہیں یہی وہ قوم ہے یہی وہ پارٹی ہے ہماری جو دنیا میں کئی کسی کو مو دے سکتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے سب سے بڑی بات ان لوگوں کو تھوڑی ریڈنگ حیبٹس ہیں ایک باقی تو پارٹیاں مدرسہ ہو گورنمنٹ اسکول ہو پرائیویٹ اسکول ہو رٹت ہوتے پیدا ہو رہے ہیں ان میں تھوڑا سا یہ ہے کہ انیلیٹکل سکلز ہیں رٹے کم ہیں تھوڑا سا سوچتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں شاید ان کے پیپر ایسے میں نے آج تک اے لیویل کا دیکھا کچھ بھی نہیں تو مجھے نہیں پتا لیکن جو میں نے ان کا پروڈکٹ دیکھا ہے وہ پروڈکٹ عام پروڈکٹ سے بہتر ہے تو اب ہم اس میں یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو اگر کوئی مرغوبہ اب ایجاد ہوتا ہے پاکستان میں تو اس سے بچا کے رکھنا ہے نمبر ون نمبر دو کہ خان صاحب کے آگے مجھ سمیت ہم سب ایک ہی چیز کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خان صاحب تُسی رین دو معاف کر دو آپ کسی چیز کا نوٹس نہ لو بیٹھ جاؤ آپ وہ کام کرو کوئی کوئی اوری کام کرو جس میں آپ اچھے ہو ان سب چیزوں میں کر کے ان کو تباہ کر کے اگلے دو تین سال میں آپ تو لپیٹ کے نکل لوگے یہ ملک اب ایک اور بھٹو کا متعمل نہیں ہو سکتا بھائی معاف کر دو ہم ایک کو بھگت بھگت کے مر گئے دوسرا اب ہمیں نہیں چاہیے تو کائنڈلی آپ لوگ اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ ایکسپوزر بہت امپورٹنٹ ہے او اینڈ ای لیویل بچے اچھے جا رہے ہیں اور اگر آپ لوگ اس طرح کے سسٹم میں چل رہے ہیں یا کوئی سوچ رہے تو وہ میرے حساب سے سوچ کر جائے زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ اللہ حافظ